ہریانہ کے ججر سے ایک بار پھر سے بھئی دل دہلا دینے والا معاملہ نکل کے سامنے آیا ہے بھئی یہ پوری جو خبر ہے بھئی آپ پوری ویڈیو دیکھئے بھئی ہریانہ کے ججر سے بہت ہی دل دہلا دینے والی خبر نکل کے سامنے آئی ہے بھئی ایک بوئی فرینڈ نے بھئی اپنی ہی گل فرینڈ کو مار کر کے جو ہے فریز میں رکھ دیا بھئی پوری خبر دیکھئے بہت ہی دل دہلا دینے والی خبر نکل کے سامنے آئی ہے بوئی فرینڈ نے پہلے اپنی گل فرینڈ کو مارا اور اس کے بعد اس کو فریز میں رکھ دیا یہ پورا معاملہ ہریانہ کے ججھر سے نکل کے سامنے آیا ہے لڑکا جو ہے دلی کا رہنے والا تھا اور لڑکا لڑکی دونوں لوف ان ریلیسنسیپ میں رہتے تھے رہتے رہتے پتا نہیں ان کی کیا کہا سنی ہوئی اس کے بعد لڑکے نے اس کو مار دیا اور مارنے کے بعد فریز میں رکھ دیا اور لڑکا سوچ رہا تھا کہ لڑکی کو مار کے میں گوہ باگ جاؤں گا لیکن اس کی ایک کام یہ جو پلاننگ تھی یہ بھی کامیاب نہیں ہو پائی اس کے بعد لڑکے نے سوچا میں بھی اس کے ساتھ خود کسی کر لوں گا لیکن کئن 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 یہ بھی اس کی جو مقصد تھا یہ بھی پورا نہیں ہو پایا ہے اور لڑکا ہے جو وہ دلی کا بتایا جا رہا ہے اور لڑکی جو ہے ججر کی بتائیز آ رہی ہے لڑکے نے پہلے لڑکی کو مارا اور اس کے بعد اس کو فریز میں رکھ دیا جب مورننگ میں وہ اٹھا تو باہر جو ہے ڈیڈ بوڈی کو نکالنے کی کوسس کر رہا تھا لیکن جیسے تیسے پرساسن کو پتا چلا اور پرساسن نے لڑکی کا پوسٹ موٹم کروایا پوسٹ موٹم ہونے کے بعد لڑکی کے گھر والوں کو پتا نہیں تھا لڑکی کی لڑکی کہاں رہتی ہے اس کے بعد لڑکی نے میڈیا کے مادیم سے پتا چلا اور لڑکی کا جب پتا چلا تو ہسپتال کے مادیم سے کی لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے لڑکا جو ہے بہت ہی بے ریم تریقے سے لڑکی کی اس نے ہتیا کی اس لڑکے کو بہت سکت سے سکت سزا ملنے چاہیے بھئی لڑکی کی پہلے اس نے ہتیا کی اس کے بعد لڑکی کو اپنے فریز میں رکھ دیا ڈیڈ بوڈی کو اور یہ پورا ماملہ ہریانہ کے ججر سے نکل کے سامنے آیا ہے لڑکا دلی کا رہنے والا تھا لڑکا لڑکی کئی دنوں سے لڑ انڈریلیشنشپ میں رہتے تھے لڑکی کا پریوار والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں تھا لڑکی کیسے رہتی ہے کیا کر رہی ہے لیکن جب پتا چلا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ لڑ انڈریلیشنشپ میں رہتی ہے اور یہ پوری بات ان کو میڈیا کے مادیم سے پتا چلتی ہے کہ ہماری لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہی اور یہ پوری زانکاری جب پرساسن ان کو دیتا ہے تو پرساسن اپنی جانچ پر تال کر رہا ہے اور لڑکی کی جو ڈیڈ بوڈی ہے اس کا پوسٹ موٹم بھی کیا گیا ہے یہ مریتک ہے جو چھبیس سال کی بتائیز آ رہی تھی اور لڑ لیسنشپ میں اس لڑکے کے ساتھ رہتی تھی دلی میں لڑکے نے پتا نہیں کس رنزیس کے کارن اس لڑکی کی ہتیا کی اور اس کے بعد اس کو فریز میں رکھ دیا فریز میں رکھنے کے بعد یہ ہے ڈیڈ بوڈی کو کسی اپنے گھر سے نکالنے والا تھا لیکن جیسے تیسے پرساسن کو پتا چلا اور پرساسن اپنی جانچ پر تال کر رہا ہے یہ پوری زانکاری آپ ہمارے چینل کے مادیم سے دیکھ رہے ہیں اس درندے کو سکت سکت سزا ملنی چاہیے وڈیو کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ وڈیو سب ہی کے پاس پہنچ جائے اور آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے دے سکتے ہیں ایسی حرکت کرنے والے کو کیا سزا ملنی چاہیے آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ کر کے دے سکتے ہیں اور ایسی ہی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سسکرائب کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فریز اس فریز میں جو ہے اس درندے نے اس لڑکی کی ڈیڈ بوڈی کو رکھا تھا وڈیو کو شیئر ضرور کر دیں ملیں گے ایک نئی اور اپ ڈیٹ کے ساتھ جائے حریانہ جائے وائچارہ